درخواست برائی فیس معافی کروا رہے ہیں آپ کو سائنمنٹ بھی اسی کی ملی ہوئی ہے درخواست برائی فیس معافی کی اور آپ نے جو ہے درخواست برائی فیس معافی آپ کو کروائی جا رہی ہے اور آپ نے سب سے پہلے اپلیکیشن لکھتے وقت کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو کہ بہت ضروری ہیں اور آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب اپلیکیشن سٹارٹ کریں تو اس کی ہیڈنگ جو ہے اردو مارکر سے دیں اور جیسے درخواست برائی فیس معافی کے ہیڈنگ سامنے آپ کو نظر بھی آ رہی ہے اس کو آپ نے مارکر سے اردو مارکر جوز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جب بخدمت لکھنا ہے تو لائن کے پاس سے سٹارٹ کرنا ہے بلکل لائن کے ساتھ سے سٹارٹ کریں سینٹر سے سٹارٹ نہیں کرنا کیونکہ ایک لائن کے اندر یہ پورا فرسٹ والی لائن آنی چاہیے جیسے کہ فیس معافی جو بخدمت لکھ رہے ہیں بخدمت کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے بخدمت جناب پرنسپل اور پرنسپل بعد قومہ پھر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بخدمت جناب لکھ دیں گے تو آپ نے صاحب نہیں لکھنا پرنسپل کے آگے اور اگر صاحب لکھ دیں گے تو پھر جناب نہیں لکھنا اس میں سے آپ نے ایک چیز کو چوز کرنا ہے کہ آپ کون سی لکھنا چاہتے ہیں آپ نے یہ نہیں کہ صاحب بھی لکھتے ہیں اور جناب بھی لکھتے ہیں ایک چیز کو آپ نے لکھنا ہے جا جناب یا صاحب کیونکہ دونوں چیزیں نہیں لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے جب جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھیں پرنسپل کے بعد صاحب کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا اگر صاحب لکھتے ہیں تو جناب نہ لکھیں بخدمت جناب پرنسپل اس کے بعد کومہ ہیڈ ماسٹ صاحب بھی لکھ سکتے ہیں سیمی چیزیں کریسنٹ کیرس کیمپس لاہور کریسنٹ کیرس کیمپس اپنے سکول کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد کومہ لاہور لاہور کے بعد آپ نے کوئی کومہ فل سٹوپ کچھ بھی نہیں لگانا اور اس کے بعد نیچے لائن میں آپ نے انوان لکھنا ہے انوان یعنی کہ آپ کو کون سے انوان درخواست لکھنی ہے یہاں پہ آپ نے اوپر دیکھنا ہے کہ ہیڈنگ میں کیا ہے جیسے فیس مافی ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے فیس مافی اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے فیس مافی کی ہیڈنگ مارکر سے دینی ہے انوان بھی مارکر سے لکھنا ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ آپ نے مارکر سے لکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے فیس معافی کے نیچے لائن لگا دینے گا اور لائن اس طرح لگائیں کہ انوان کے نیچے نہ جائے لائن انوان کے نیچے بالکل نہیں جانے چاہیے اور انوان کو آپ نے بالکل اس کے سامنے اسی لائن پہ جہاں پہ انوان لکھیں گے اس کے آگے ہی فیس معافی لکھیں گے یہ نہ ہو کہ کئی بچے نیچلی لائن پہ لکھتے ہیں انوان اوپر والی لائن پہ لکھا ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے لکھنا ایک ہی لائن میں آپ نے یہ لکھنے ہیں اور اس کے بعد دائیں طرف جنابی علی لکھیں گے نچلی لائن میں سامنے نہیں لکھنا نچلی لائن میں اور اس کے بعد فنجائیہ کا نشان لگائیں گے اور اس کے نچلی لائن میں پیراگراف کے صورت میں آپ نے سٹارٹ کرنا ہے نہائی تدب سے گزارش ہے کہ میں ایک غریب طالب علم ہوں والد صاحب کی آمدنی بہت کم ہے جبکہ خراجات آمدنی کی نسبت کی زیادہ ہیں کے خراجات بہت زیادہ ہیں اور آمدنی کم ہے والد صاحب کی چنانچہ پیڑ بھرنے کے لالے پڑے رہتے ہیں یعنی کہ بڑے مشکل سے گزرکات ہو رہا ہے لالے پڑے رہتے ہیں یعنی مفلس کی زندگی ہے اسی وجہ سے میرے والد جو ایک سرکاری ملازم ہے شام کے بعد رات گئے تک فروٹ کی ریڑی لگاتے ہیں شام گئے تک یعنی کہ کافی رات ہو جاتی ہے وہ جو ہے اپنے کام سے واپس آتے ہیں اور اس کے بعد فروٹ کی ریڑی لگاتے ہیں اور جبکہ والدہ چھوٹے بچوں کے کپڑے سیتی ہیں ان حالات میں میرے لیے فیس ادا کرنا مشکل ہو رہا ہے دشوار ہو رہا ہے یعنی مشکل ہو رہا ہے جناب علی اس سے نچلی لائن میں لکھیں کہ میرا شمار کلاس کے لائک ترین طلبہ میں ہوتا ہے اور مجھے تعلیم اصل کرنے کا بہت شوک ہے یہی شوک مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں آپ سے مدد کی درخواست کروں لہٰذا گزارش ہے کہ میری سکول فیس محاف فرمائی جائے اور اس کے بعد آپ نے نچلی نائے نے آپ کے انوازش ہو کی لکھنا ہے اور اس کے بائیں طرف آپ نے آرے ساپ کی تابع فرما اگر لڑکا ہے تو آپ نے لکھنا ہے آپ کا تابع فرما لڑکی ہے تو آپ کی تابع فرما لکھیں گی اس کے نیچے آپ نے حمزہ چھوٹی یہ بڑی ہے لکھنا ہے اپنا نام لکھیں یا حمزہ چھوٹی یہ بڑی لکھیں نام بھی لکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح انگلش میں آپ ایکس وائی زی لکھ دیتے ہیں اس طرح آپ نے اردو میں بھی نام شو کرنے کے بجائے آپ حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ لکھیں لیکن جب آپ کسی سکول کے اپلیکیشن دیں گے وہاں آپ نے حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ نہیں لکھنا اپنا نام لکھنا ہے یہاں بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن دونوں میں سے ایک چیز کو چوس کرنا ہے یا نام لکھیں یا حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ اس کے بعد نچنی لائن ہے آپ نے جماعت لکھنی ہے کون سی جماعت میں ششم اے ایک یا بھی یا سی جو بھی ہے اس کو آپ ریکٹ میں لکھیں گے اس کے بعد آپ نے اس کے سامنے بالکل لائن میں جو ہے ڈیٹ لکھنی ہے ڈیٹ آپ جس یہ جیسے یہاں پہ تیرہ اکتوبر دو ہزار انیس لکھا ہوا ہے تو آپ نے تیرہ نہیں لکھنا آپ نے جیسے آج اگر فائیو ڈیٹ ہے تو آپ نے فائیو اور مہینہ اپریل ہے تو اپریل لکھیں گے دو ہزار ایکیس لکھیں گے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو بھک میں لکھی ہوتی ہے ڈیٹ وہ لکھیں جس دن کو بھی آپ فرض کریں آپ کچھ دنوں کے بعد اپلیکیشن لکھتے ہیں تو جس دن کی ڈیٹ ہو کی وہ ہی لکھیں گے اور وہ ہی مہینہ اور وہ ہی سن بھی لکھیں گے اب جو ہے کچھ باتیں جو آپ کو اپلیکیشن میں بتائی جاتی ہیں کہ سٹارٹنگ اور اینڈنگ کے مارکس جو ہے بخید میں جناب پرینسپل کے ریزن کیرز کیمپوس اور یہاں تک آپ کے ایک نمبر ہوگا جنابی علی کے ایک نمبر ہوگا اور اینڈ سے الارس آپ کتاب فرمان اس کے ایک نمبر اور یہ ڈیٹ کا ایک نمبر چار نمبر یہاں کے ہوتے ہیں اور سینٹر کے آپ کے سکس مارکس ہوتے ہیں ٹین میں سے بورڈ میں سکس مارکس سینٹر کے ہوتے ہیں اور باقی جو ہے سٹارٹ اور اینڈ کے چار نمبر ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیشہ جب بھی اپلیکیشن لکھیں تو اپلیکیشن کے سٹارٹ میں ڈیٹ نہیں لکھی جاتی سٹارٹ میں جو ہے وہ لیٹر کے شروع میں ڈیٹ لکھی جاتی ہے اور اپلیکیشن کے اینڈ میں جب بھی اپلیکیشن لکھیں تو اس کے اینڈ میں دیکھیں آپ نے ڈیٹ لکھی ہے کہ نہیں کیونکہ اگر آپ نہیں لکھتے تو آپ کے ایک نمبر ویسے ہی کٹ جاتا ہے اس لیے ڈیٹ کا بہت خیال رکھا کریں کہ اپلیکیشن لکھتے وقت ڈیٹ آپ نے ضرور لکھنی ہوتی ہے اب میں آپ کو کچھ جو املا کے الفاظ جو ہے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ املا جو ہے اچھی طریقے سے کریں اور آپ کی اپلیکیشن جو ہے صحیح طریقے سے آپ لکھ سکیں املا میں بھی یہ ہے کہ کچھ بچے جو ہیں غلطیاں کرتے ہیں املا کی جس کی وجہ سے ان کی لرننگ تو اچھی ہوتی ہے لیکن املا کی غلطی کی وجہ سے ان کے مارکس کٹے ہوتے ہیں تو ایک پریزنٹیشن اچھی رکھیں آپ کو اس سائنمنٹ میں دی ہوئی ہے درخواست پرائی فیس مافی آپ اس کو لوشیٹ پہ لکھ لیجئے گا تو اس میں آپ کو باقدمت بے کا نکتہ جہاں پہ یہ بک میں لکھا ہوا ہے اسی طرح سے لکھنا ہے باقدمت جناب پرنسپل کریسنٹ کیٹس کیمپس لاہور اب اس میں املا کی الفاظ باقدمت پرنسپل کیمپس مافی آلی آلی کو لکھتے وقت کھڑی سبر بچے ڈال دیتے ہیں وہ نہیں ڈالنے آپ نے تالبیل اخراجات نسوت کہیں کہیں کی جگہ آپ لوگ کئی لکھ دیتے ہیں کہیں چنانچہ اور ریڑی لگاتے سیٹی دشوار لائک طلبہ یہی لہذا اور این نوازش تابع فرما یہ چیزیں ہیں جو آپ نے ایک دفعہ اگر پوری آپ اپلیکیشن چاہت کرتے ہیں پورا لکھنے کا آپ کے پاس ٹائم اگر نہیں ہوتا تو آپ لوگ یہ املا کے چند ایک لفظ ہوتے ہیں ان کی پریکٹس کر لیں تو آپ کو خود ہی آپ کی تیاری ہو جاتی ہے لیکن یہ اسائنمنٹ میں دی ہوئی ہے آپ نے اسائنمنٹ میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اسائنمنٹ لکھتے وقت آپ اس کو نیٹنس کے ساتھ لکھیں اور اچھا لکھیں اردو مارکر یوز کریں ہیڈنگ اچھی دیں اور جہاں پہ مارکر کہا گیا ہے وہ مارکر کا یوز کریں ابھی آپ لوگ پینسل سے پین پہ آئی ہوتے ہیں تو ایک دم سے آپ کے لیے پین یوز کرنا وہ رائٹنگ سے ہی نہیں آتی لیکن آپ لوگ گھر میں ضرور پریکٹس کی چیئے گا تاکہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہو جائے